اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں آپ کے ساتھ دعوت ولوگ شیئر کر رہی ہوں جس میں میں آپ کے ساتھ فروٹ رائیفل اور یخنی پلاو اور کالی میٹ کی شنواری کڑاہی مٹن کڑاہی جو ہے وہ شیئر کروں گی یہاں پر جی میں نے چھولے پر چڑھایا ہے دودھ دودھ میں ساتھ ہی منٹ کسٹر پاورڈر ڈال دیا ہے الگ سے کسٹر مکس کر کے نہیں ڈالا ٹائم سیونگ کے لیے ساتھ ہی اس میں چینی ڈال دی ہے جتنی دیر میں جوت کو جوش آئے گا اور کسٹر بھی پک جائے گا چینی بھی میلٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں جی سب چیزیں میلٹ ہو گئی ہیں اور ادھر یہ جوش آگے ہیں دو تین جب دہ بار جب یہ پکے ایسے بابل سے بننے لگ جائیں تو کسٹر تیار ہے اور یہ گاڑا ہو جائے گا بس اب اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دوں گی جتنی دیر یہ تھنڈا ہوگا اس کو میں نے پانی میں ڈال کے رکھ دیا اور اتنی دیر میں یہاں پر فروٹ کاٹ روں گی ساتھ ہی فروٹ کاٹنے کے بعد جو کسٹر ہے اس کو اچھے سے جو ہے مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس کی ایک تیار لگا دی ہے پہلے فروٹ اڈالے ہیں پھر دوسری تیار اور اب جی اس کے اوپر دوبارہ سے فروٹ ڈال رہی ہوں فروٹ اڈالنے کے بعد ایک اوٹ تیار لگائی ہے میں نے کسٹر کی اس کے بعد جی اس کو میں تھنڈا کرنے کے لیے اچھے سے اور کریم کو جب اچھے سے فلفی ہو جائے فوک کے ساتھ بھی زلی پھیٹی جا سکتی ہے تھوڑی سی بھی فلفی ہو جائے اور بس اس کو جی سپریڈ کر دوں گی کسٹڈ کے اوپر جائیں تو اس کو اوپر سے الگ سے اور بھی فروڈ کے ساتھ آپ گارنشنگ کر سکتے ہیں مگر میں نے ایزیٹیز ہی رکھا ہے ہمارے گھر میں بچے اس کو بہت پسند کرتے ہیں یہ بہت مزے کا بنتا ہے اور یہاں پر جی یخنی پلاو بنانے کے لیے میں نے لیا ہے لہسن لہسن کو پیچھے سے بھی اچھے سے صاف کر لیا ہے اور اس کا اوپر سے چھلکہ اتار لوں گی اور پھر اسی طرح دو عدد پیاس لیا ہے ان کا بھی چھلکہ اتار لوں گی اور ان کو دھو کے جو ہے یخنی میں استعمال کروں گی اس کے بعد جی یہاں پر میں بتا رہی ہوں کہ میں نے کون کون سے یخنی میں مسالے لیا ہے اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون زیرہ کر لیا ہے دو ٹیبل سپون میں نے سکھا دنیا ثابت لیا ہے دو عدد سٹک لیا ہے میں نے دارچینی کی اور ون ٹی سپون لیا ہے کالی میچ اور اسی طرح ون ٹی سپون لونگ کے لیے ہیں یہاں پر جی ایک کلو گوشت کی جکنی بناوں گی اور اس کو ککر میں ڈال کر پانی بھی ڈال دیا ہے ساتھی جی پانی اس کو میں نے بہت کم ڈالا ہے کیونکہ جب اس کو پریشر لگاتے ہیں نا تو جب سی ٹیز کی چلتی ہے تو ساتھی جی یکنی جو ہے نا وائل ہونے لگ جاتی ہے اور باہی نکنے لگ جاتی ہے جس سے بہت گند مک جاتا ہے اس کے لیے طریقے کا یہ ہے چولے کی آنچ کو سلو کر دیا جائے تاکہ جو ہے یکنی باہی نہ نکلے اور گوشت بھی اچھے سے گل جائے شنواری کڑائی کے لیے میں نے گوشت کو سیونٹی پائی پرسنٹ گلا لیا تھا جس پانی ڈال کر تھوڑا سا ایک کپ پانی ڈال کر یہ گلا لیا تھا تاکہ زیادہ پانی نہ بچے اور جی اس میں پھر آپ میں ڈالی ہوں لہسن ادرک کا پیسٹ اور ٹاماٹروں کے دو ٹکڑے کاٹ کر اس کو آدھا آدھا جو ہے نا ایسے ہی گوشت میں رکھ کے اوپر ڈھکن لگا دیا ہے تاکہ اس کا جو ہے نا چھلکا ایزی لی نکل جائے اور یہاں پر جی میں نے چھلکا نکال لیا ہے اور اس میں تین سے چار عدد سابو جہیں ہری مرچیں ڈالی ہیں ون ٹی سپون اس میں کالی مرچ کا پاوڈر اور ہاف ٹی سپون جو ہے اس میں دڑا مرچ جائے گی اور ساتھ میں ون ٹی سپون جو ہے نمک جائے گا تین سے چار ٹی بل سپون دہی کے ڈال کر ان ساری چیزوں کو اچھے سے پکا لینا ہے اور جب یہ ساری چیزیں پک جائیں ایک جیسا مسالہ ہو جائے بس ہلکی آنچ پر اس کو دم پر رکھ دینا ہے تاکہ اس کا آئل نکل آئے بس جی ہماری شنواری کڑاہی بھی ریڈی ہو گئی ہے اور دوسری سائٹ پر جی میں نے دہی کا رائتہ بھی ریڈی کر لیا ہے کیوں چٹنی کے کیوب میں بنا کر رکھتی ہوں اس کو جس دہی میں ڈالا اور بس مکس کر لیا تو اس طرح ہمارا رائتہ بھی ریڈی ہو گیا ہے اور مٹن جکنی پلاو بنانے کے لیے چاولوں کو آل ریڈی میں نے بھگو دیا ہے اچھے زد ہو کر اور ترکہ ریڈی کرنے کے لیے درمیانے سائز کی پیاس کو بھاری کٹ لیا ہے اور اس کو ایک چمچ آئل میں میں نے فرائی کر لینا ہے اور جب بلکل یہ ڈاک کلر کی ہو گیا تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو ڈھک کر پکایا اور اس طرح اس کا کلر نکل آیا پھر اس میں میں نے یخنی میں سے بوٹیاں نکال کر ڈال دی ہیں اور ساتھ ہی اس میں میں نے یہ ٹیماتر ڈالے ہیں اور اب اس میں میں لال میچ پاورڈر پاورڈر ڈال رہی ہوں یہ ون ٹی سپون لال میچ پاورڈر ڈالا ہے اور ہاف ٹی سپون جو ہے اس میں کالی میچ گئی ہے اور ساتھ ہی اس میں یہاں میں ڈال رہی ہوں جی گرم مسالہ گھر کا پیسا ہوا یہ ون ٹی سپون ڈالا ہے اور اس میں جائے گی ون ٹیبل سپون کے قریب یہ زیرہ سفیز زیرہ یہ مسالے استعمال کرتی ہوں تین سے چار عدد جو ہے دو دو ٹکڑوں میں کٹ کرنا میں نے ہری میچیں ڈال دی ہیں اور دو عدد بڑے چمچ یہ میں نے ڈالے ہیں دہی کے اور اس طرح یہ مسالہ میرا ریڈی ہو گیا اس کے بعد میں نے یخنی کو چھان کر ڈال دی ہے دو گلاس چاولوں کے ہیں تو چار گلاس اس میں میں نے یخنی کے ڈالے ہیں اور اس ٹیج پر نمک بھی ٹیج کر لیتی ہوں تاکہ اگر کان نمک کم ہے تو اس میں ڈالا جا سکتا ہے کیونکہ چاولوں میں جب پانی میں نمک بلکل تیز والا نمک ہونا پھر چاولوں میں یہ بلکل صحیح رہتا ہے اور جی چاول ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں اس کو میں نے پکا لیا اور جب اتنا تھوڑا سا پانی رہ گیا اس ٹیج پر اس کو ڈھک کر دم پر لگا دوں گی اور یہ بلکل کھلے کھلے زبردست ہے یہ ہیں چاول ریڈی ہو گئے دیکھیں کتنا زبردست سا یخنی پلاو ریڈی ہو گئے الحمدلیلہ میری دونوں دیشیں ریڈی ہو گئی ہیں امید کرتی ہوں میری آج کی یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوں گی پسند آئی ہیں تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیونکہ آپ کا جو فیڈ بیک ہے میرا حوصلہ بڑھاتا ہے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ملتی ہوں میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ